بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فقسٹ ڈپاسٹ پر زکاة کا مسئلہ یعنی بینک میں رقم جمع کرانے کا ایک طریقہ فقسٹ ڈپاسٹ ہے فقسٹ ڈپاسٹ اس کی صورت کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ رقم کو بینک میں ایک مخصوص مدت کے لیے جمع کروایا جاتا ہے یعنی تین سال سات سال پانچ سال بہرحال جو بھی مقرر مدت ہے تو ان کے طرف سے جو طے ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بینک کے اندر رکھتے وقت یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ بھائی اس جو مخصوص مدت سے پہلے آپ کو یہ رقم نہیں ملے گی یعنی مدت سے پہلے جو اس مدت کے اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہے وہ رقم نہیں ملتی ہے ناقابل واپسی ہوتی ہے تو اس مدت کی تکمیل پر یہ رقم بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک مقرر سود کا افشارہ ہے وہ بھی ملتا ہے یعنی کچھ سود بھی اس کو اوپر ملتا ہے جو سود ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہے تو لہذا اس کو بلا نیت سواب صدقہ کرنا ضروری ہے یعنی سواب کی نیت کے بغیر اس کو صدقہ کر دینا چاہیے باقی رہی بات اصل جو رقم ہے جو جمع کروائی تھی بینک میں تو اس کے اوپر زکاة واجب ہے سوال یہ کہ بھئی کب وہ واجب ہوگی جب وہ چیز جو ہے اپنی رقم مل جائے اس وقت یا اس سے پہلے تو زکاة واجب تو تب ہوگی لازم جب ہے جب وہ چیز مل جائے ہاتھوں کے اندر آ جائے رقم ہمیں مل جائے لیکن جو ہے اگر اس سے پہلے بھی کوئی ادا کرنا چاہیے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن واجب تب ہوگی جب وہ ہاتھ میں آ جائے اور وہ امانت ہے ہمیں جو ہے پیسے جو ہے وہ رقم مل جائے تو اس وقت لازم ہوگی لیکن وقت سے پہلے اس کے ملنے سے پہلے جو ہے اس کی زکاة ادا کرتینا جائے زیادہ ہو جائے گی دوسرا مسئلہ ہے کہ بینک میں جو جمع شدہ رکوم ہے ان پر زکاة ہوگی یا نہیں اگر کسی آدمی کے پیسے جمع کیا ہوئے بینک کے اندر تو اس پر زکاة کا کیا مسئلہ ہے شریعت کیا کہتی اس کے بارے میں بینک میں جمع کردہ رکوم پر بھی زکاة واجب ہے جو رقم جو ہے بینک کے اندر ہوئے اس پر بھی زکاة ہے سال گزرنے پر دیگر اموال کے ساتھ ان کی بھی زکاة ادا کی جائے گی فقس ریپاس کے علاوہ دیگر اکاؤنٹ سے جتنے بھی ہیں ان میں ہر وقت آدمی کو رقم مکروانے کا اختیار ہوتا ہے اس لئے اس میں اصولی کا انتظار نہ کرے بلکہ حساب کر کے اس کی زکاة جو ہے ادا کر دے